ایک ان کے رکن ہے احمد حسین ڈہڈ اور یہ پہلے سے راہیں لیدہ کر کے کھڑے ہیں اور کل ان کے اوپر خبر چلائی گئی کہ واپس آگئے ہیں تو میں نے ان سے رابطہ کیا کہ شاید واپس آگئے ہیں تو واپسی کا عمل شروع ہو گیا ہو تو احمد حسین ڈہڈ کی زبانی سن لیں کہ وہ کیا کہتا ہے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں احمد حسین ڈہڈ صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے یہ فرمائے کہ آپ کے حوالے سے پہلے تو یہ آیا کہ آپ بہت خفہ ہیں ناراض ہیں کچھ ناراضی کی وجوہات بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکن آبد و یاکن استین میری سٹوری سر تین سال سے شروع ہوتی ہے میں نے تین سال میں سب سے پہلے استیفہ دیا تھا ساؤتھ پنجاب کے ایشو کے اوپر اس کے بعد کرپشن کے اوپر میری کافی ٹسل چلی وہاں کے منسٹر سے اور پھر وہاں پہ ملتان میں ساؤتھ پنجاب میں جو پرابلمز تھے اس کے لیے تین مہینے پہلے سے میں نے کچھ تین چار مطالبے رکھے تھے جن میں ایک تھا کہ ساؤتھ پنجاب سیکٹیریٹ میں اختیارات نہیں دیے گئے تھے دوسرا یہ تھا کہ پولیس کے لائلیسنس کے کچھ مسائل تھے اس کے بارے میں تھا تیسرا تھا جو سیکٹیریٹ ہے جو آپ کا سی ایم سیکٹیریٹ ہے وہاں پہ کچھ مجھ سے پیسے لے کے لیے گئے تھے ایز ایم این اے اور اس کے بعد جو ہے نا وہاں پہ پیسے دے کے نا وہاں پہ پوسٹنگز کی گئی تھی تو ایک چوتھی اور جو اہم ترین میری ریمانڈ تھی وہ یہ تھی کہ دال چینی گھی آٹا چار چیزوں پہ سبسیڈی دی جائے اور اس کو پرانے ریٹس پہ دو ایزار اٹھارہ کے ریٹس پہ لائے جائے کیونکہ احساس پروگرام میں جو سروے ہو رہا ہے تو وہ لوگ جہاں پہ سروے کرتے ہیں وہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں ایم اے صاحب آپ کے زیادہ مسائل بزدار صاحب کی وجہ سے ہیں یا زیادہ مسائل آپ کو مرکزی حکومت سے ہیں زیادہ ناراضی کس سے سر ایکچولی مسئلی مسئلہ یہ ہے کہ پولیسیز کا مسئلہ ہے دیکھیں ہم نے خواب یہ دیکھا تھا دیکھیں شکل دے کے ووٹ نہیں دیا تھے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ خواب جو دیکھے تھے ہم ڈیلیور کریں گے ماسیز کو یہاں ڈیلیوری نہیں کی گئی بلکہ منسٹرز بھی ان کو بنایا گیا جو اپوزیشن کو گالیاں دیتے تھے اور جو زیادہ گالیاں دیتے ہیں ان کو زیادہ منسٹریہ ملی یہاں پہ ڈیلیوری پہ توجہ نہیں دی گئی اور صرف آپس میں لڑائیوں پہ ہی توجہ دی گئی اسی سے ہمیں اختلاف تھا اور ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم ڈیلیور نہ کریں کل کو لوگوں کو ہم فیس کیسے کریں گے تو آپ کا اختلاف وہ برقرار ہے ابھی یا واپسی آپ نے اختلافات ختم کر لیا ہے کیونکہ دو خبریں یہ تھی پہلی تو یہ تھی کہ آپ ناراض ہیں پھر خبر ہے ناراضی ختم ہوگی ہے واپس آگئے نہیں ایکچولی ایسا ہوا نہیں ہے کل انٹرویو کیا تھا مجھے یہاں کے ایک ٹی وی چینل نے تو میری جو بات تھی اس کو مس انٹرپریکٹ انہوں نے کیا ہے میں آج بھی اپنے مطالبات پہ قائم ہوں بلکہ مجھے دکھ یہ تھا کہ میں نے پارٹی نہیں چھوڑی تھی میں سندھ ہاؤس نہیں گیا تھا میں نے تو تین مہینے سے مطالبات کیے تھے میں نے کہا میں اسمبلی ہی نہیں جاؤں گا اگر میرے مطالبات نہیں مانے گئے تو انسٹیڈ آف کے مجھ سے رابطہ کرتے مجھے مناتے انہوں نے کیا کیا جی مجھے بھی ان کے ساتھ ملا کہ مجھے شوک آز نوٹس دے دیئے میرے گھر پہ حملے کروا دیئے اور میرے اوپر پیسوں کے الزامات لگا دیئے مجھے دکھ ہی اس بات کا ہوا کہ میں اسی پہ ابھی اتنا انکمفرٹیبل تھا کہ آج یہ ایک چینل نے مل کے اور ادھر سے شہباز گل صاحب ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو انہوں نے میرے ایک بیان کو توڑ مڑوڑ کے نا ایک ایسے لفظ جوڑ دیے ہیں جو ایکچولی میں نے کہے بھی نہیں ہے جو ہوئے بھی نہیں ہے دکھ مجھے اب اس بات کا ہے میں خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے کتنی وفاداریاں بدلیاں انیسے اترانوے میں نواز شریف کے ساتھ تھے وہاں سے آپ نے فنڈ بھی لیا شوکت خانم کا نائنٹی نائن میں پریویز مشرف کے ساتھ تھے جنہوں نے وزیرعظم نہیں بنایا تو آپ نے انہیں چھوڑ دیا دوہزار دو میں آپ فضل الرحمن صاحب کے ساتھ تھے ان کو بھی آپ نے ووٹ دیا اس وقت پریزیڈنٹ کا دوہزار آٹھ میں قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ تھے دوہزار تیرہ میں جماعت اسلامی کے ساتھ چودہ میں تائر القادری جو آپ کے سیاسی کزن تھے ان کے ساتھ تھے پندرہ میں ایم کیو ایم کے ساتھ علاق کیا سولہ میں آپ نے جماعت اسلامی کے ساتھ اٹھارہ میں جماعت اسلامی اور نون لیگ اور اٹھارہ میں آپ چیئرمین سینٹ پر پیپلز پارٹی مطلب ہے آپ نے کتنی جگہیں چینج کی ہیں اور اس کے بعد دیکھیں آج سے کوئی ایک مہینہ پہلے انہوں نے چھے ایم پی ایز جن پر شرک پوری صاحب وغیرہ جو تھے ان کو نون لیگ سے انہوں نے اپنی طرف ملایا تو کتنی لمبی داستان ہے آپ کی دوسرے لوگوں کے ساتھ وفاداریاں بدلنے کی میں تو وہ پارٹی میں کھڑا ہوں میں نے صرف مطالبات کی ہے مجھے شوک آز نوٹس دے دیا گیا ہے